بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں عصبیت سے متعلق عصبیت سے دیکھیں اس کے پاس کتاب نہیں ہے عصبیت دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے جنہیں اللہ تعالی نے بندگی کے خاص مقاسد کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا پھر ان کی پسلی سے انسانیت کی ماں حضرت حوہ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان دونوں سے بہت سارے انسان دنیا میں پہلا دئیے اولاد آدم کے سلسلہ اس قدر وسیع ہوا کہ اب وہ ایک گھرانے تک محدود نہ رہے بلکہ مختلف خاندانوں اور قبیلوں کی صورت اختیار کر گئے اور ان کی باہمی شناخت اور پہچان کی ضرورت پیش آنے لگی زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ انسان ہدایت کی شمعوں سے دور ہونے لگے جس کے نتیجے میں وہ مختلف روحانی اور اخلاقی امراض کا شکار ہوئے انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری عصبیت و مفاخرت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نام و نصب اور قبیلہ و کمبہ کو اعزاز و افتخار کا نشان سمجھا جائے کہ میں فلا خاندان سے میں علا خاندان سے تم نیچے خاندان سے یہ عصبیت ہے جائز نہیں ہے شریعت میں جائز و ناجائز اور اچھے برے کی تمیز ختم کر کے تمام معاملات میں اپنے خاندان اور قبیلے کی حمایت کا نظریہ اپنایا جائے آن اذر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اخلاقی امراض کی طرح اس مرس کے قلع قمع کی خوب تاقید فرمائی ہے اور متعدد وعیدوں کے ذریعے عصبیت سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور ایسے تمام افکار و نظریات کی حسل شکنی فرمائی ہے جس سے قومی نسلی لسانی اور گروہی تعفن ابر سکتا ہے تعفن کہتے ہیں بدبو کو قرآن و حدیث میں عزت و شرافت کا مدار تقویٰ اور حقشیت الہی کو قرار دیا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کتاب کس کے پاس نہیں ہے بعد میں دیکھتا ہوں اچھا فرماتے ہیں جو لوگ اپنے خاندان اور آباؤ اجداد پر فخر و گمن کا اظہار کرتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلازت کے کیڑے گبریلہ اسے کہتے ہیں اس کیڑے کو یہ غلازت کے اندر ہوتا ہے اسے تشبیح دی ہے جو گندگی یعنی لید اور گوبر میں پیدا ہوتا ہے اور گندگی ہی میں رہتا ہے اور گندگی کو ناک سے اکھٹا کرنا اس کی زندگی بھر کا مشغلہ ہوتا ہے یعنی عصبیت و مفاخرت گندگی میں مشغول رہنے کی طرح ہی معیوب اور قابل نفرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلانہ تعصب قوم پرستی اور اس کی بنیاد پر لڑنے جھگڑنے اور فخر کرنے پر نہ صرف یہ کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے بلکہ ان امراض میں مقتلع افراد سے برات کا اعلان بھی فرمایا اس لئے ہر شخص کو اپنی سوچ قول اور کردار کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے تاکہ وہ عصبیت کا شکار ہو کر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے یہ دیکھیں روایے بسم اللہ الرحمن الرحیم عنواثلت ابن الاسقع رضی اللہ عنہ قال قلتو یا رسول اللہ ملع سبیتو قال انتعین قومک علی الظلمیں ترجمہ دیکھیں حضرت واسلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرص کیا رسول اللہ عصبیت کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم پر اپنی قوم و جماعت کی حمایت کرو یا عصبیتیں تشریح میں فرماتے ہیں شریعت نے عصبیت کے خوب مضمت کیے اور اس سے بچنے کی بہت زیادہ تاقید کیے انسان کی فتنت ہے کہ محبت کا جنون اسے اندھا اور بہرہ بنا دیتا ہے غلبہ محبت کی وجہ سے اسے اپنی محبوب چیز کا عیب نظر نہیں آتا جس کی بنا پر وہ اکثر و بیشتر ناحق اور باطل کا حامی اور معامن بن جاتا ہے اسی جذبہ محبت کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنے خاندان اور قبیلہ یا قوم و جماعت کے افراد کی بیجا حمایت اور معاملت بھی کر لیتا ہے یہی وہ عصبیت ہے جسے شریعت نے مضموم اور ممنوع قرار دیا برا قرار دیا منع قرار دیا بسکورہ حدیث میں لہنے اوپر جو حدیث گزری ذکر ہوئی بسکورہ حدیث میں عصبیت کی یہی معنی بٹلائے گئے ہیں کہ کوئی شخص ظلم و ستم کے معاملے میں اپنی قوم و جماعت کی حمایت اور مدد کرے اس حدیث کی روح سے اپنی جماعت یا قوم کی ہر ایسی جد و جہن میں معاونت کرنا ناجائز ہوگا جو ظلم و زیارتی اور انتہا پسندی پر مبنی ہو البتہ حق بات اور جائز امور میں اپنی قوم و خاندان کے کسی فرد کی حمایت معاونت اور دادرسی کرنا نہ صرف یہ جائز بلکہ ایک مستحصن یعنی اچھا عمر ہے پسندیدہ عمر ہے حدیث دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و عن جبیر بن متعمن رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لئیس مننا من دعا الہ عصبیت و لئیس مننا من قاتل عصبیت و لئیس مننا من مات علی عصبیت حدرت جبیر بن متعمن رضی اللہ تعالی عن روسی بروی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ بیشک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے من دعا الہ عصبیت جو عصبیت کی طرف بلائے جو لوگوں کو تعصب کی طرف بلائے قوم پرسلی کی طرف بلائے عصبیت کی طرف بلائے و لئیس مننا من قاتل عصبیت وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لئے لڑے تعصب کی وجہ سے لڑے قومیت کے لیے لڑے لسانیت کی بنیاد پہ لڑے بس خاندان کی بنیاد پہ لڑے وَلَيْسَ مِنَّا مَنْمَاتَ عَلَىٰ عَسَبِيَتٍ اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت پر مرے عصبیت پر مرے آپ دیکھ رہے ہیں لسانیت قوم پرستی زبان کا اختلاف اس کی وجہ سے کسی کو حقیر جاننا اپنے آپ کو عالی یہ سب عصبیت کہلاتا ہے میری زبان والے اچھے میری قوم والے اچھے میرے نصب والے اچھے دوسرے حقیر نیچے یہ سوچ شریعت میں نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمام مسلمان برابر ہیں البتہ وہ معزز ہیں جو تقویٰ والا ہے متقیہ پر ہے ازگار اللہ پاک کا خوف جس کے دل میں چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم اور زبان سے ہو آگے دیکھیں خیانت یہ موضوع ہے خیانت اس سے متعلق سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمادے خیانت اسلام نے ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے سلسلے میں بھی رہنما اصول بٹلائے ہیں جن میں سے ایک اصول خیانت سے بچنا اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنا بھی ہے شریعت کی نظر میں شریعت کی نظر میں خیانت بہت بڑا جرم ہے جس کی برائی قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے عام طور پر لوگ خیانت کا معنی سمجھتے ہیں کہ کسی کی رکوائی ہوئی رقم یا کوئی اور چیز ہتیا لی جائے اور مانگنے پر واپس نہ کی جائے بے شک یہ بھی خیانت ہے لیکن شریعت کی نگاہ میں خیانت کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے اور اس کے علاوہ بھی خیانت کی کئی صورتیں ہیں مثلا سچائی کا تاثر دے کر کسی سے غلط بہینی کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی خیانت قرار دیا ہے مجلس کی راست کی باتیں دوسروں کو بتانے بھی خیانت ہے اسی طرح جو کام کسی کے ذمہ لگایا ہے جائے اس کو صحیح طریقے پر انجام نہ دینا عام مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرنا کسی ادارے کی طرف سے مفوضہ امور کے انجام نہیں میں غفلت سے کام لینا پورا وقت نہ دینا اور پوری عجرت وصول کرنا معلوم ہونے کے باوجود کسی کو غلط مشورہ دینا یہ سب باتیں بھی خیانت میں داخل ہے مجلس خیانت نفاق کی علامت ہے منافق کی نشانیاں بتلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں سے پناہ مانگی ہے ان میں سے خیانت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے خیانت سے بچائے رکنا یہ بہت برا اندرونی ساتھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا مانگنا دراصل امت کو اس عظیم جرم سے ڈرانا اور اس کی ہولناکی اور قباحت کی طرح متوجہ کرنے کے لئے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم تھے جو شخص تمام معاملات میں دیانت داری سے کام لیتا ہے اور ہر قسم کی خیانت سے بچتا ہے وہ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں عدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اس کتاب نہیں ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ادل امانتا الى من اعتمنکا ولا تخن من خانکا ترجمہ دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائیں اس کی امانت اسے واپس لوٹاؤ اور جو تم سے خیانت کرے اس سے خیانت نہ کرو تشریح میں فرماتے اس حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ایک عموم حکم اور ذابطہ بیان فرمایا ہے یوں تو امانت کا مفہوم بہت ہی مسیح ہے مگر اس حدیث شریف کے روشنے میں اجمالاً مختصراً یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ امانت رکھوانے والا آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کے پاس کسی قسم کے امانت رکھوائے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ امانت رکھوانے والی کی چیز کو بحفاظت اس تک پہنچے اسی تک پہنچائے یہ نہ ہو کہ اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو دے دے یا خود استعمال کرے ایسا کرنا امانت داری کے خلاف اور خیانت کے حکم میں ہے اس کے ساتھ سارا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقافات اور ردعمل کے طور پر خیانت کرنے کو بھی منع کریں بدلے میں انسان خیانت اس نے میرے ساتھ کی دی میں بھی کروں گا یہ منع ہے تو مقافات اور ردعمل کے طور پر بھی خیانت کرنے کو منع فرمایا ہے یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے تو بھی آپ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرے بات سمجھ میں آ رہی ہے بلکہ سامنے والے کے ہر برائی کا جواب اچھائی سے دے تاکہ اسلام کی کریمانہ تعلیمات پر عمل دعوت اسلام کا عملی نمونہ ثابت ہو بات سمجھ میں آئی دیکھیں روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سفیان ابن اصد الحضرمی رضی اللہ عنہ قال سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبرت خیانتا ان تحدیس آخاک حدیثا ہوا لکا بہی مصدق وانتا بہی قادب حضر السفیان ابن اصد حضرمی رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا عابل علیہ السلام و السلام ارشاد فرما رہے تھے قبرت خیانتا سب سے بڑی خیانت یہ ہے سب سے بری خیانت یہ ہے بدترین خیانت کہ تم اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات ذکر کرو اپنے مسلمان بھائی سے کوئی ایسی بات ذکر کرو ہوں والا کبھی ہی مصدقون وہ اس بات میں تمہیں سچا سمجھ رہا ہو وانتا بہی قادب اور تم اس بات میں جھوٹے ہو تم اس بات میں کیا ہو جھوٹے ہو ایسا تاثر دینا کسی کو چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو اپنے آپ کو جھوٹ موٹ یعنی نیک ظاہر کرنے کی پوش کرنا کسی کو اپنی تعریفیں کرنا اور ایسا ہے نہیں انسان جھوٹ تو ہے لیکن ساتھ بدترین خیانت بھی ہے اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنا متقی ظاہر کرنا منصب والا یا کسی بھی اعتبار سے غلط بیانی کرنا کسی چیز کا جھوٹ موڑے انتصاب اپنی طرف کرنا جھوٹ کا گناہ اپنی جگہ اور بدترین خیانت بھی ہے بس سمجھ میں آرہی ہیں انشاءاللہ یہ دو سبق ہیں پھر پڑھیں صدق اللہ ہمارے سے